تیری خدرتوں کا شمار کیا تیری وسطوں کا حساب کیا تو محیطِ عالمِ رنگِ بو تیری شانِ جللِ جلال ہو نماز شیطان کی شخصت و مومن کی جیت ہے یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما نماز کیا ہے بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ آرش پر سنی جاتی ہے نماز نہ چھوڑنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دیں اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دیں لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں عزتِ اللہ دیتا ہے انسان نہیں غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اخل سمجھ اخلاق ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیب کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خادر ہے اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تقبر کبھی نہیں جیت پاتا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا نماز پتی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے ماف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا خیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوگے گرتے ہوئے آنسوں اور ٹوٹے ہوئے دل کے خدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے موسیقا موسیقا